سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کچھ جملے بنائیں گے اس سے پہلے میں تصویریں آپ کے سامنے رکھوں گی آپ اس کو دیکھ کے ایک جملہ لکھیں پھر چیک کریں یہ کیا کر رہی ہے یہ چڑیا ہے چڑیا دانا اپنا کھانا کھا رہی ہے تو اس کو اردو میں کہتے ہیں چڑیا دانا جگتی ہے چڑیا دانا جگتی ہے آپ کو پتا ہے کہ چڑیا دانا جو ہے وہ اپنی چونٹ سے چکتی ہے اور ہم نے پہلے سبق میں بھی دیکھا تھا کہ پرندوں کی چونٹ بہت سے کاموں میں استعمال ہوتی ہے جیسے خوراک کھاتے ہیں شکار کرتے ہیں پرندے سے گھونسلا بناتے ہیں اپنے آپ کو کھلی بھی اسی سے کرتے ہیں اور پھر ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ بچی لڑکی کھانا کھاتی ہے تو لڑکی کھانا کھاتی ہے ہم نے پہلے بھی کچھ اسباق میں پڑ چکے ہیں آج دھرائی کر لیتے ہیں کھانے کے عذاب کیا ہے تو سب سے پہلے کھانے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے یہ سنت ہے کھانا بیٹھ کر کھایا جائے کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جانا چاہیے اور اگر ہمیں بسم اللہ پہلے پڑھنی یاد نہ رہے بیچ میں یاد آجائے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھی جائے اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یہ ساری احادیثاں آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث میں عمل کرنے کا سواب سوشیدوں کے برابر ملتا ہے پھر ہے کہ کھانا برطن کے اطراف سے کھایا جائے کھانا ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے نبی قیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھایا جائے اس سے مو جال جاتا ہے کھانے میں عیب نہ نکالا جائے اگر آپ کے پسند کا کھانا نہیں ہے تو تھوڑا کھا لیں لیکن اس کے اندر غیب نہ نکالیں اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے پیٹ کے تین حصے کریں ایک کو ہوا سے ایک کو پانی سے اور ایک کو کھانے سے بڑھیں اور کھانا مل کر کھانا چاہیے پھر اب یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں بچے کیا کھیل رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے بہت ساری گیمز کھیلی جاتی ہیں اور بیٹ اور بہت سے کرکٹ کھیل کھیل آ جاتا ہے تو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں کھیلنے کے بہت سے فائدے ہیں سپورٹ سے ہم جسمانی طور پر صحت ماند رہتے ہیں ہمیں با مقصد کام کرنے کی عادت پڑتی ہے کیونکہ ہر کھیل کے اصول و زوابت ہوتے ہیں ہم اس سے نظم و زفد سیکھتے ہیں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے تو ہمیں اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کچھ ہماری باتیں وہ برداشت کرتے ہیں ہم کچھ ان کی باتیں برداشت کرتے ہیں اس میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے مختلف لوگوں سے بات چیز کا موقع ملتا ہے اور سپورٹس کھیلنے والے بچے خوش و خرم رہتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ کونسی سپورٹ کھیلتے ہیں ہمیشہ سیت مند سپورٹس کا انتخاب کریں جس میں منٹل ایکسرسائز بھی ہو اور جسمانی سیت بھی اب یہ کیا کر رہی ہے یہ کتاب تم کتاب پڑھتی ہو لڑکی جو ہے وہ کتاب پڑھ رہی ہے تم کتاب پڑھتی ہو ہم نے پہلے بھی ایک سبب میں دیکھا تھا کہ کتب بینی کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں آج ان کو دھورا لیتے ہیں اسے ایک دماغ تیز ہوتا ہے کتاب علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کتب جو ہیں وہ بات چیت کا ہنر سکھاتی ہیں اس سے لکھنے کی مہارت اصل ہوتی ہے زخیرہ الفاظ بڑھتا ہے کتاب بہترین دوست ہے معلومات دیتی ہے ہدایت ملتی ہے خوشی سے مال اور مالہ مال کرتی ہے تو روز کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابوں سے شروع کریں اپنا جیو خرش خراہ کتاب خریدنے کے لئے کریں اور اللہ کی طرف سے بھیجوئی کتاب قرآن مجید کو تو ضرور ہی ضرور پڑھیں کیونکہ یہ ہدایت بھی دیتی ہے خوشی بھی دیتی ہے دنیا اور آقا دونوں میں سیدھے کام کرتی ہے ہمارے تو اللہ سے جڑیں اور قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں پھر یہ ہے بچہ سکول بچہ ہے لڑکا اس کا نام احمد ہے احمد سکول جاتا ہے تو میں اور آپ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے سکول جاتے ہیں تو سکول جانے کا مقصد ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے کردار اور ہمارے رویے سے بھی ظاہر ہو مثلاً صفائی رکھنا بڑوں کی عزت کرنا دانت صاف کرنا کتابیں پڑھنا اپنے محول کو صاف کرنا بڑوں کی ہیلپ کرنا غصہ بدداشت کرنا اچھی باتیں کرنا وقت نہ ضائع کرنا تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں سکول جانے کے ساتھ سیکھنی چاہیے اب یہ آپ کے سامنے پزل ہے اس میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان کو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور ان کو صحیح جملے جو ہیں ان کے ساتھ الفاظ کو جوڑیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا چڑیا دانا چکتی ہے چڑیا دانا چکتی ہے اس کے بعد آئے گا لڑکی کھانا کھاتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں پھر کیا آئے گا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ ہم جماکہ سیگا ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں آئے گا تم کتاب پڑھتی ہو تم کتاب پڑھتی ہو اور پھر آخر میں ہے احمد سکول جاتا ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس سبق کو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک این اور شیئر کریں چک کا سبید ہے موسیقی